جب 2018 سے لے کے ابھی تک اس حکومت نے چار ڈیفرنٹ کرائیسز جو ہیں وہ فیس کی ہیں چار کرائیسز میں پہلا کرائیسز تو تھا جب یہ آئے تو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیزٹ تھا اور اس کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیزٹ 20 عرب روپے کا تھا اور تقریباً 8 سے 9 عرب روپے کی پیمنٹس کرنی تھی تو تقریباً 29 بلین ڈالر دینا تھا اور ریزرب جو تھے وہ 7.1 بلین ڈالر دینا اس کا مطلب ہے کہ ریزرب سے تو ہم پیہ نہیں کر سکتے تو ہمیں کہیں سے تو لانے تھے یہ ڈالرز تو وہ ڈالرز کے لیے پرائیم نیسٹر دوست ملکوں کے پاس گئے کچھ پیسے ریز کیے تو یہ اس وقت تعین ہوا کہ یہ تو اس طرح کام نہیں چلے گا تو آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے اس کے بعد دوسرا بڑا کرائیسز تھا وہ تھا کووڈ کا کووڈ کا کرائیسز بھی وانس ان ای سنچری والا کرائیسز تھا تیسرا کرائیسز جو اس حکومت نے فیس کیا ان سالوں میں جو تقریب ان ساڑھے تین سال ہیں اس میں کموڈیٹی پرائیس سائیکل جو ہے وہ بیس سال کی بلند ترین سطح پہ آیا اور اس کی وجہ جو ہے آپ کا معلوم بھی ہے کچھ وجہ تو یہ ہے کہ یہ کووڈ کی ڈسرپشنز ہوئی سپلائی لائنز ڈسرپٹ ہوئی لیکن ایک ایلیویٹڈ جو ہے کموڈیٹی پرائیسز اوپر چلی ہیں اور چوتھا ہمارے لیے جو کرائیسز آیا وہ تھا اخوانستان وار جس میں پیس ہوا گیا اخوانستان میں جب امریکن چلے گئے تو ظاہر ہے یہ انہوں نے سارے ان کے ریزرز اغارہ جو تھے وہ فریز کر دیئے تو اب یہ ان کی ڈیپنڈنس ہمارے پر بڑھ گی تو ہم نے پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے اور آئی ایم ایف نے ایک سخت پروگرام دیا اور پرائیر کنڈیشنز کافی لگائیں اس کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھانا پڑا آپ کا معلوم ہے ڈیویویشن کرنی پڑی کرنسی کی کیونکہ اور ویلیویڈ روپیہ تھا پھر انہوں نے یہ جو آپ کی یوٹیلٹیز ہیں اس میں ڈیفیسٹ جا رہا تھا تو اس کی پرائیسز بہارہ کو بڑھایا اس سے یہ ہوا کہ گروت ریٹ جو کہ پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کی بات کرتے تھے وہ گر کے نیچے آ گیا اور اب جو ہم نے ری بیسنگ کیا وہ لگتا ہے کہ وہ تین پرسنٹ